صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دو رمضان المبارک نمبر ایک اسلامی تاریخ روزہ روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی خوشی کے لیے صبح سے شام تک نہ کچھ کھائے نہ پیئے روزے سے تندرستی بڑھتی ہے اور بھوکے پیاسے رہنے سے روزہ کی قدر ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے جو برے کام سے روک دیتا ہے اور نیک کام کی چاہت بڑھ جاتی ہے ذرا سوچیں تھنڈا پانی بھی موجود ہے مزیدار کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے پیاس بھی ستا رہی ہے لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اپنی بھوک پیاس کو کابو میں رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر کھا پی لیا تو اللہ ناراض ہوگا اور سزا دے گا اور اگر کھانے پینے سے رکے رہے تو بہت انام دے گا ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ پہاڑ کا ہلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اہد پہاڑ پر چڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے وہ پہاڑ ہلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے اہد، ٹہر جا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیخ اور دو شہید ہیں تو وہ پہاڑ ٹہر گیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں روزے کی نیت روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے زبان سے کہنا ضروری نہیں نمبر چار ایک سنت کے بارے میں روزے میں بھی مسواق سنت ہے حضرت عامر بن رابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کس کسرت سے روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق فرماتے ہوئے دیکھا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت افطار کرانے والے کے لیے تین انام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آنکھ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے سواب کے مانند اس کو سواب ملے گا مگر روزے دار کے سواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ نے ارز کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اتنی اسات نہیں رکھتا کہ افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سواب تو اللہ تعالیٰ ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونڈ پانی پلا دے یا ایک گھونڈ دودھ پلا دے اس کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا برا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنی پشت پر لکڑی کا گٹھا اٹھائے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور وہ چاہے تو اسے دے یا نہ دے نوٹ کام کاج کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھنے کے باوجود دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی رغبت کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بات شرک کروگے مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کئی دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر فرد نگرہ ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا چنانچہ امام نگرہ ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگرہ ہے اور اس سے اس کی رائیت مال اور اولاد کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا نگرہ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا نمبر نو طب نبوی سے علاج زیتون کے تیل کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے نوٹ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں دست لوز موشن لاتا ہے جو لوگ پابندی سے اس کا تیل بالوں میں لگاتے ہیں نہ تو ان کے بال گرتے ہیں اور نہ ہی جلد سفید ہوتے ہیں اس کی مالش سے داد اور بھوسی ختم ہو جاتی ہے کان میں پانی پڑا ہو تو اس کے ڈالنے سے وہ نکل جاتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت روزے کے ذریعے حفاظت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے جزاک اللہ